ہلو دوستو سواگتے میرے چینل پر جیسا کہ آپ سبھی جانتے کہ فیمان خان ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایک نئے ایک ویڈیو لے کر آتے ہیں تو وہیں اس بار بھی فیمان خان جو ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو لے کر آیا ہے جس میں فیمان خان پیٹس کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آئیے جانتے کہ فیمان خان کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کر لیں تو دراصل فیمان خان نے پیٹس کے بارے میں جو سٹریٹ ڈراغ این کیٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم جو ہیں اکثر ان پر دھیان نہیں دیتے نہ تو ان کے پاس کوئی ستھائی گھر ہوتا ہے نہ ہی تو کوئی ستھائی کھانا ہوتا ہے یہ لوگ سڑک پر ہی رہتے اور سڑک پر ہی مر جاتے ہیں تو ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اس کا ہمارے سوا اور دوسرا کوئی نہیں تو وہیں پر ان فیمان خان نے یہ بھی کہا کہ آپ جب بھی کوئی پیٹس وغیرہ کھریتے ہو یا کوئی سٹریٹ ڈاغ ہی اپنے گھر لے کر آتے ہو تو آپ بہت سوچ سمجھ کر اس ٹاوک کو آپ ایڈاپٹ کریں اور اگر آپ ایک بار گھر لے کر آ جاتے ہیں اس کو تو پلیز اس کو پھر واپس وہاں مچھوڑے جہاں سے آپ نے ان کو لے کر آیا ہے یا تو جب آپ لانے کی وچار رکھتے ہیں اپنے من میں تو بہت سوچ سمجھ کر لائیں یہاں تک جاہر سی بات ہے کہ جب کوئی ڈاغ ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اسے ہماری عادت ہو جاتی ہے اور اس کے ہم بھی عادی ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے کارن ہوتے ہیں جس کے کارن ہمیں اسے چھوڑنا پڑتا ہے تو دکھ ہم دونوں کو ہی ہوتا ہے لیکن نقصان صرف اینیمالز کو ہوتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی پیٹس رکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی ایلڈر ہے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو وہ جو اکیلے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی پیٹس جو ہے گھل مل جاتے ہیں اور ان کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو وہیں پر انہوں نے اپنے پیٹس کے بارے میں بھی بتایا اگر جو نہیں جانتے ہیں میں بتا دو کہ فامان کھان بھی پیٹس بغیرہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے ڈاگ کے بارے میں بتایا کہ میں سوٹنگ میں جب بیزی رہتا ہوں تو میرا ڈاگ میرے آنے کا بہت زیادہ انتظار کرتا ہے اور جب میں گھر جاتا ہوں تو وہ اپنے پیار مجھ سے جاہر کرتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے تو وہیں پر اگر آپ اسٹریٹ ڈاگ کو لے کر کیا کہتے ہیں آپ کی وچار کیا ہیں مجھے کومنٹ باکس میں جرور بتائے گا اور فیمان کھان کے اگر فین ہے مجھے 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 مجھے